ابراہیم علی خان اور پلک تیواری کی ڈیٹنگ کی افواہوں نے تو ایک بار پھر سے جوڑ پکڑ لیا ہے دونوں اب جانی سندیم گونسلہ کی دیوالی پارٹی میں ساتھ دکھائے دیئے ابراہیم پلک کا انتظار کرتے نظر آئے جب پلک وہاں پہنچی تو ابراہیم نے ان کا گلے لگا کر ویلکم کیا بتاتے چلے گی سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم علی خان اور شویطر تیواری کی بیٹی ایکٹرس پلک تیواری کے لنک اپ کی افواہیں اکثر اٹھتی رہتی ہیں اب ایک بار پھر دونوں ساتھ میں دیکھیں تو ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں حال ہی میں ابراہیم علی خان ابو جانی سندیب گونسلہ کی پارٹی میں نظر آئے وہاں پہ پلک تیواری بھی نظر آئیں سامنے آئے ویڈیو میں ابراہیم پلک کو گلے لگاتے ہوئے دیکھیں پلک تیواری اور ابراہیم علی خان کا یہ ویڈیو جیسے ہی سامنے آئے ایک بار پھر دونوں کو لے گا دیٹنگ کی باتیں ہونے لگیں شوشل میڈیا میں لوگ ان کی لیشنشپ پر چرچہ کر رہے ہیں حالانکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ان دنوں کبھی بیوہ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے والی بات کنفرم نہیں کی ہے ابراہیم اور پلک نے بھل ہی اپنا رشتہ کبھی کنفرم نہیں کیا لیکن دونوں اکثر ہی دونوں ساتھ میں پارٹی اور ایوینٹس میں دکھائی دیتے رہتے ہیں اب پارٹی دیوالی پارٹی میں دونوں ساتھ میں نظر آئے پیپرا جی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے ویڈیو میں دیکھا کہ ابراہیم علی وینیو پر پلک کا انتظار کر رہے ہیں پلک گاڑی سے اترتے ہیں پھر ابراہیم کے پاس جاتے ہیں ماں ابراہیم انہیں گلے لگا کر ان کا ویلکم کرتے ہیں جس وقت پلک وہاں پہنچتے ہیں ابراہیم وہاں پر ویجی ورما اور تمنا بھاٹیا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ تمنا اور ویجی کو پلک سے ملواتے دیکھ رہے ہیں ویڈیو پر ایک یوزر نے لکھا یہ ایک اپل میٹ پر اچ ادر یعنی کہ یہ اپل میٹ پر اچ ادر ایک نے لکھا ہے کہ یہ دونوں ساتھ میں کیوٹ لگتے ہیں پر ان کے چہرے بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھراب اور ابراہیم کی ڈیٹنگ کی خبریں تب شروع ہی جب سال 2022 میں دونوں ایک فلم پریمیر پر ساتھ میں دیکھے وہ ابراہیم کی کار میں تھی اور پیپرا جی سے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی اس کے بعد سے دونوں کئی موقعوں پر ساتھ میں دیکھ چکے ہیں ویل بتاتے چلیں کہ پھراب سلمان خان کے ساتھ کسی کا بھائی کسی کی جان سے بولی وڈ میں ایک ادم رکھ چکی ہیں وہی ابراہیم کرن جوہر کی اگلی فلم سے ڈیبیو کرنے والے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ایسی ہی اپ ڈیٹس ہو جانکاریوں کے لیے ہمارے چنل اپس میڈیا کے ساتھ جڑے نہیں چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھو